اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش اسمائل اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش اسمائل یوٹیوب چینل دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بولا گیا ایک جملہ ہماری تمام زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے اور ہمارے سوچنے سمائلنے کی صلاحیت کو چینج کر دیتا ہے ایک ہی لمحے میں زندگی نورمل ہوتی ہے جبکہ دوسرے ہی پل میں زندگی اپنی سمت تبدیل کر دیتی ہے ایک مشہور کول ہمیشہ یاد رکھیے گا اصل جینئس وہ ہے جو چیزوں کے اندر دیکھ سکے جب بھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں ایسی معلومات ملتی ہے جو ہم نہیں جانتے تو ہماری سوچ اس چیز کے مطالق بدل جاتی ہے اور ہم اسے ایک نئے ہی زاویہ سے دیکھنے لگتے ہیں ایسے ہی چند رینڈم فیکٹس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جسے آپ نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا ہوگا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک دوستو ہم لوگ اپنی پانچ سے جس کے بارے میں اچھے تھے جانتے ہیں جیسے کہ یعنی کسی بھی چیز کو محسوس کرنا ہاتھ لگا کر کسی بھی چیز کو چکھنا کسی بھی چیز کو دیکھنا کسی بھی چیز کو سونا اور کسی بھی چیز کو سننا جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ سکس سینس کے مائر ہیں لیکن آپ یہ جان کر بلکل حیران ہو جائیں گے کہ حالی لیسرچ کے مطابق انسان میں تقریبا 33 سینسس پائی جاتی ہے جن میں سے ایک کرونو سیپشن کلاتی ہے یعنی گزرتے وقت کو محسوس کرنا جبکہ دوسری انٹر سیپشن یعنی بینہ کسی چیز کے چھوے اس کے تاکمان کو محسوس کرنا کیا وہ گرم ہے کیا وہ ٹھنڈ ہے کبھی آپ نے محسوس کر کے دیکھا ہے نمبر ٹو جیپ دوستو آپ میں سے اس کار کا نام ہر کسی نے ضرور سنا ہوگا اور شاید کہ کچھ لوگ اس کے مالک بھی ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے جیپ کیوں کہتے ہیں دراصل یہ ایک آرمی کی ترم ہے جو کہ جی پی کلاتی ہے یعنی جنرل پرپس مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام چینج ہو کر جیپ پڑ گیا ہے نمبر تین دوستو یہ بات جان کر یقیناً آپ کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگے گا اور شاید آپ کو یقین میں نہ ہے اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ قائنلی اس کے بارے میں ریسرچ کر لیجئے گا لیکن میں یہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بات بتا رہا ہوں دوستو ہماری زمین سورج کی گرد نہیں گھوم رہی جیسے کہ ہمیں بچپن سے اپنے سکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے بلکہ ہماری زمین سورج اور باقی تمام پلینٹس ہمارے سولر سسٹم کے سینٹر میں یعنی ماس او در جو سینٹر ہے اس کی گرد چکر لگا رہے ہیں جو کہ سورج سے بہت قریب ہے اس لیے ہمیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہماری زمین سورج گرد گھوم رہی ہے دراصل ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو آج کے دور ایسا ہے کہ کسی کو ایک بات سمجھائی جائے تو وہ آپ کو دس باتیں سمجھاتا ہے ایسا کیوں ہے دراصل آج کے دور میں لوگوں کی زبانیں زیادہ لمبی ہو گئے اور اکل زیادہ چھوٹی پڑ گئی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس کررہ ایرز پہ ایک ایسا جانور بھی ہے جو اپنی زبان سے اپنے کان کو چھو سکتا ہے جی آپ نے بالکل صحیح سنا زرافہ ایک ایسی واحد مخلوق ہے جس کی زبان اکیس انچ تک لمبی ہوتی ہے اس پوری کررہ ایرز پر صرف زرافہ ہی ایسی واحد مخلوق ہے جو اپنی زبان سے اپنے کانوں کو چھو سکتا ہے اینا امیزنگ دوستو اس پوری دنیا کی عبادی تقریبا سیون پوئنٹ ٹو بلین ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آٹھویں نمبر پر امیر ترین انسان ہیں اس کی آمدنی لگ بگ آدھی دنیا کی آمدنی کے برابر ہے یعنی 3.6 پلین لوگوں کی کمائی کے برابر تو نمبر ون کا کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں اور کیقین نے آج ثابت کر دیا کہ انسانی ذہن پر رنگوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے کہ سفید رنگ پاکیزگی کا احساس دلاتا ہے جبکہ نیڑی رنگ سے تھنڈک محسوس ہوتی ہے سبز رنگ آنکھوں کے لیے پہتر ہے اسی طریقے تھی سویزلین میں جیلوں کی اندازامیہ نے جیلوں کو غلابی رنگ کرنا شروع کر دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ اس سے قیدیوں میں اشتیال کم ہوگا ان کے موٹ پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس منصوبے کو کول ڈاؤن پنک کا نام دیا گیا ہے دوستو آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا چلیے آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ناصر